موسیقی ایک صاحب نے اپنے مامو کا قصہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ اس کے مامو ایک پہلوان ٹائٹ انسان تھے راج مصری کا کام کرتے تھے چند دن کام نہ ملا شہر کا چکل لگاتے رہے کام آیا ہوا خرچ کا ڈالا ایک دن شہر سے واپس ہوئے تو دیکھا کہ چند ساتھی گاؤں سے باہر پتھ روکر بیٹھن ہوئے کپے لگا رہے ہیں یہ بھی ان کے پاس چلے گئے سلام دعا کے بعد پوچھا کہ کیا خاص بات کر رہے ہو کیا مجھے بھی بتاؤگے انہوں نے کہا کیوں نہیں بیٹھو اور سن لو وہ بولے ہم نے پیدل حج پر جانے کا پرگرام بنایا ہے انہیں اگر جانا ہے تو تیاری کر لو اور ایک دن مقرر کر کے روانہ ہو جائیں گے پیسے کسی کے پاس نہیں کوئی مال موشی فروض کر کے چلے جائیں گے کہنے لگے کہ مامو یہ بات سنکہ تڑپ گئے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے لگے شام کا وقت تھا گھر والے مکعی کی روٹی پکانے میں مصور تھے گھر میں ایک ہی گھنٹھی پیاس پڑا ہوا تھا میرے ماں نے گھنٹھی اٹھائی اور جیب میں ڈاڑی روٹی پکنے کا انتظار کرنے لگے خیال تھا کہ پیاس کار کر لسی کے ساتھ روٹی کھائیں گے گھر سے باہر ایک جگہ پر جا کر پیٹ گئے آگی سے راستہ گزرتا تھا دیکھا کہ آم پکڑوں میں ایک شخص چلا آ رہا ہے سر دائے بھائی مار رہا ہے ایسا لگتا کہ کردن میں ہٹی نہیں نزدیک آیا تو ماں نے بیٹھنے کا کہا وہ بیٹھ کے ماں نے پوچھا کہ پانی پینا ہے یہ لسی وہ بولا لسی لیا ماں ایک بڑے کٹورے میں لسی لے آئے اور پیش کر دی فقہ نے پینے کے بجائے ہاتھ دھو کر کٹورہ خالی کر دیا ماں نے سوچا کہ اس کو پسند آئی ہوں گی اس لئے ہاتھ دھو لیے ماں نے کٹورہ دھویا اور دودھ سے بھر کر پیش کیا اس شخص نے دودھ سے بھی ہاتھ دھو لیے ماں سوچ گئے کہ یہ کوئی مجزوب یا فقیر ہے ماں نے گھر والوں کو کہا کہ گی لیم گرم کر کے دیں وہ پیالے میں ڈالا اور لاکر سامنے رہ دیا فقہ نے اس سے بھی ہاتھ دھو لیے اور ماں کے جیگ میں پڑی پیاس تھی کنٹھی مانگ لیے ماں نے نکال کر باکشی پیش کر دی ماں حیران ہوئے کہ اس نے کھانے کی پاک چیزوں سے ہاتھ کیوں دھوئے ہیں روٹی کا پوچھا تو اس نے انکال کر دیا پیاس تھی کنٹھی ہاتھ میں لے کر سفر پر روانہ ہو گیا سارے گھر والے حیران تھے کہ یہ کیا ماجرہ ہے دوسرے دن صبح صبحرے شہر سے ایک آدمی آیا اس نے ماں کو کہا کہ مکان تعمیر کرنا ہے اس کے ساتھ چلیں ماں نے اللہ کو شکر ادا کیا اور ساتھ ہو لیا مزدود بھی ساتھ لے لیا کام شروع کر دیا روزانہ جو عجرت ملتی اس میں سے کچھ کا سودا صلاف لے آتا اور باقی رقم ہج کے لیے جمع کرتے رہتے ہیں پانچ چھے دن گزر گئے ماں نے مالک مکان کو کہا کہ اگر وہ برا نہ مانے تو وہ ٹھیکے پر اس سے کام کرائے ماں نے بتایا کہ ٹھیکے سے وہ دن رات لگا کر مکان کی تعمیر مکمل کر دے گا اور جدی مکان تیار ہو جائے گا روزانہ عجرت پر کام میں کافی دن لگ جائیں گے مالک راضی ہو گیا ماں نے دن رات کام کرنا شروع کر دیا پندرہ دن میں مکان مکمل کر دیا مالک مکان ایک ہی جدی کام مکمل کرنے پر بہت خوش ہو گیا کام بھی ایسا کیا کہ دیکھنے والے بھی تاریخیں کرنے رکھتے مالک نے آخری دن تمام تیشدہ رقم دے کر ایک ہزار روپے بطور انعام بھی دیا مامو خوشی خوشی گاؤں آئے دوسرے لوگوں سے کہا کہ جدی تیاری کروں میں بالکل تیار ہوں سب تیار ہو کر حج کو روانہ ہو گئے مکہ مکرمہ میں چند پاکستانی ملے اور روزگار پر لگانے کے درخواست کی انہوں نے سب کو روزگار پر لگا دیا بلڈنگیں تاویر ہو رہی تھی شیخ کام دیکھ کر مامو پر مہربان ہو گئے اور کھلا پیسہ عزت میں دینے لگے مامو نے پانچ سال پورے کی جب گاؤں آبیس آئے تو امیر تریر انسان تھے جب تک زندہ لے شاہ پرچ رہے ایک وقت وہ تھا کہ گھر میں سوائے ایک ہنگی پیاس کے کچھ روٹی کے ساتھ کھانے کو کچھ نہ تھا اور ایک وقت وہ آیا کہ جب گھر میں مرک اور بکریں پکنے لگیں بکرین نے جو آمال کیے وہ آم آدمی کی سمجھ سے بالا تردی یہ راز کی باتیں اللہ اور اس کے نیک بندی ہی جاتے ہیں جو روشن جلدے ہیں موسیقی موسیقی